بلوچستان کے وقلہ سے ایک بار پھر بات کرو اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا صدر کا کہ آپ نے جو بلوچستان کا مشہور مہمان نظامی کا ثقافت ہے وہ برقرار رکھا میں اپنا تقریر میں سب سے پہلے اس بات پہ شروع کرنا چاہ رہا تھا کہ جو میرا بلوچستان کے وقلہ کے ساتھ خاص طور پر اٹیچمنٹ ہے وہ ایک ایسا اٹیچمنٹ ہے جو نہ کوئی سیاستدان کلیم کر سکتا ہے نہ کوئی دوسرا ادارہ کلیم کر سکتا ہے مجھے آج تک یاد ہے کہ جب میں اسی بلوچستان میں آیا تھا اس تیشتگردی کا واقعہ کے بعد جب ایک پورا جنریشن of lawyers in بلوچستان were assassinated in one sales move and یہ تھے the great lawyers of بلوچستان یہ وہ لوگ تھے جنہوں آمرانہ دور میں آمریت کا مقابلہ کیا جو بلوچستان کے آواز تھے جب بلوچستان کے تاریخ جانتے تھے پاکستان کے تاریخ جانتے تھے وہ آج کے نہیں مسلسل آتے رہیں اور افسوس کے ساتھ افسوس کے ساتھ اس ایک واقعہ میں اس ملک کو اس صبح کو اس بار کو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کھو بیٹھے ہوئے میں اس چیز سے بھی مجھے باقاعدہ یاد ہے کہ جب میں آیا تھا میں اپنا آنسو نہیں روک سکا اور افسوس کے ساتھ جو آج کل وکلہ کا چیمپئنز بنے ہوئے ہیں آئین اور جمہوریت کا بالدستی کا جد و جہد لڑ رہے ہیں اس وقت انہوں نے ہمارا کنیکشن کو جس چیز کو مجھے اور آپ کو صرف معلوم ہے ان کو تو کیا بتا اس پہ مذاکر آیا گیا اس پہ تنز کیا گیا تو میں اس بات پہ اس لئے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھیں کہ میں لاہور یا اسلام بھاد سے آیا ہوں میں آپ میں سے ہوں میرا میرا خاندان کا میرا جماعت کا سفر کوئی نو کانفیٹنس موشن اور کٹ پٹلی خان سے شروع نہیں ہوتا اگر آپ کا یاداش اور آپ کا جمہوری جی تو چہت ٹوینٹی ٹوینٹی وان یا ٹو یا جب بھی وہاں محتمات آئے اگر وہاں سے شروع ہوتا ہے میرا معذرت آپ کو کچھ نہیں معلوم ہم یہ خونی جتو جہد جو آگ اور خون کے دریا سے تے کے تین نسلوں سے کرتے آ رہے ہیں یہ کوئی بددوک کا انقلاب نہیں رہا کوئی چیز ایک دن میں نہیں ہوا ایک سال میں نہیں ہوا آپ جس نائنٹین سیونٹی ٹری کانسٹیٹوشن کی بات کر رہے ہو جس کے بنیاد بلکل قائد عوام شہید ذلفکار علی بھٹو نے رکھا جس پہ آج تو پورا کنسنسس ہے کہ ملک کی اگر کوئی نہ کوئی کئی کانسپٹ ہے بیسک سٹرکچر ہے تو وہ ہے اسی نائنٹین سیونٹی ٹری کی آئین کی بحالی شہید موطرمہ بین ازیر پھٹو کی زندگی کی سیاسی جیتوچہید کا مقصد تھی وہ جیتوچہید وہ تیس سال لرتی رہی دو دفع ملک کی وزیر آزم بنی وہ خواب پورا نہیں کر سکی جس دس جس 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 دو تھاؤزن سک سے ڈاکیومنٹ چارٹر ریموکرسی جس کا آپ کا ذکر آپ ابھی کر رہے تھے اسی ڈاکیومنٹ کے نتیجے میں ہمیں اٹھاروی ترمیم ملا جس کا مقصد ایک نائنٹین سیونٹی ٹری کانسٹیٹوشن کا بحالی اور دوسرا جو کالا کونین ہے آمیر کے کیے گئے کونین جس میں کسی جج میں حمد نہیں تھا کہ وہ ٹکلیئر کرے کہ یہ غیر آئی نہیں ہے یا غیر کانونی ہے میں تو حیران ہوں اپنے ریفرینڈم زیال حق کا ریفرینڈم آئین کا کونسا شک کے خاطر اب اسی نائنٹین سیونٹی ٹری کی اسی نائنٹین سیونٹی ٹری کی آئین کو ہم نے بحال کیا چارٹر آف ڈیموکرسی کے تھروں اور جو ہم نے دیکھا اس تین نسلوں کی جتو جہد میں جب قائد عوام شہید الفقار علی بھٹو کو پانسی پہ چھرایا گیا اور میرے جماعت کو میرے جماعت کے کارکن کو مختلف جماعت کے کارکن کو نشانہ بنایا گیا تو اس زمانے میں ہم ان عدالت سے گزرے اور ایسے نہیں گزرے ہم ان عدالت سے ایسے گزرے کہ جو بھی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا آدمی آج دیکھیں گے نا انہوں نے اس زمانوں میں جب شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو سکھر جیل کے پچاس پیسد گرمی میں کیپ تھی جمہوریت کی بحال کرنے کے لیے اسی آئین کے بحالی کے لیے جس کو آج تو پی ٹی آئیک ہزیادہ معلوم ہے مجھ سے اسی ٹائم پہ آپ کی یہ سیاسی لوگ ظلم بگت رہے تھے اندر سے یہ کوٹ کا نظام جامتے اس کے بعد ہم نے نوے کا دہائے دیکھا نوے کی دہائے میں میاں محمد نواز شریف صاحب میاں شباز شریف صاحب کی حکومت تھے ہم نے وہی یہ دالتے دیکھے آپ نے وہ تصویریں دیکھے جس میں ایک ہاتھ سے انگلی سے شہید موترمہ بینرزید بھٹو نے مجھے پکڑا ہے دوسری میں میری بہن کو اور سابق وزیر آزم کو جیل کے باہر پٹھایا گیا گرمی میں انتظار کرے اپنے والد سے ملنے کے لیے میں نے اپنا والد کو سارا بارہ سیال جیل میں آپ جو بھی سمجھیں کسی کے بارے میں کسی سزا کے بغیر پہلے صرف اس لیے کہ شریف کی مرضی دوسری دفعہ صرف اس لیے کہ مشرف کی مرضی کہ شہید موترمہ بینرزید بھٹو کو دھمکی شہید موترمہ بینرزید بھٹو کو بلیک میں مطلب تشدد کیا گیا گلہ کاتا گیا زبان کاتا گیا مدربو جکا نہیں یہی آپ کا عدالت کا نظام تھا جس نے وہ دیکھا جس نے یہ نصد دیکھا نصار خورو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا تاج حیدر وہ خون سے دوہے ہوئے شوار کمیس سینیٹر آصف علی زرداری اس وقت پریس کے سامنے لکھ لے تھے کہاں تھا کہاں تھا کمپلیٹ جسٹس وہ صدر پاکستان بنتا ہے وہ تمام کیسز کو پانچ سال کے لیے نہیں سنا جا سکتا ایمیونٹی کی وجہ سے whatever نرو کیس میں سارے افتخار چودری نے دبل جیپورٹی کے باوجود بحال کیے افتخار چودری کے موجودگی میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی موجودگی میں وہ تمام کیسز سے باعزت بری اب میں وہ کارگزی باعزت بری کے ساتھ کروں تو کیا کروں میرا بچپن کا زندگی واپس دے گا تو کون دے گا یہ کوئی مزاق ہے یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے میں نواسہ ہوں قائد عوام کا بی بی کا بیٹا ہوں صدر کا بیٹا ہوں مگر میرے رگوں میں آپ جیسا خون ہے بھائی تو میرے اور معذرت کے ساتھ آپ کا جو لوئرز مومنٹ تھا آپ کا جو چیف جسٹس افتخار چودری تھا اس کا جنرل قیانی جب وہ آئیس آئی کا چیف تھا جنرل پاشا جب وہ آئیس آئی کا چیف تھا یہ مکمکہ بنا کہ اگر چارٹر او ڈیموکرسی لاغو ہوگا اگر ہم نائنٹین سیونٹی تھری کی آئین کو اصل صورت میں بحال کریں گے تو اس سٹیٹس کو کیا ہوگا ہمارا کنٹرول ڈیموکرسی کا کیا ہوگا اگر یہ لوگ 58 2 بھی آئین سے نکالیں گے تو آپ چیف چیف چوہتخار چودری کو دے دیں اگر یہ ان کو سیاست سے الگ رکھنا ہے آزاد عدلیت میں ہمارا جمہوریت میں ہمارا جمہوری سفر میں تیس سال کی جتو چہد کرنے کے بعد آٹھاروی تنمیم اور 1973 کی بحالی کے بعد یہ ماشاءاللہ ایسے پریسیڈنس ڈالے آپ تو کونسٹیوشن کی فری میڈیا اور پریس تو میرا چارٹو ڈیموکرسی میں بھی ہے مگر کونسٹیوشن میں بھی ہے بالکل مانتا ہوں کہ آج تو بہت برا حالات ہے مگر مجھے تو لگا کہ تب بھی بہت برا حالات تھا کہ ایسا فران بیٹھا تھا جس پہ آپ جس کے خلاف آپ بولی نہیں سکتے تھے مطلب contempt of court آپ مجھے یہ سمجھائے کہ contempt court کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی جج کے خلاف کوئی بولے تو آپ کو زندگی بھر کا سزر ملے گا یہ freedom of the speech ہے کہ آپ کوئی فیصلہ دے آپ کسی وزیر آزم کو نکالے آپ اٹھاروی ترمیم کو انیسوی ترمیم میں تردیل کرے اور ہم چھو تک نہ کر سکے آپ کا میڈیا چینلز پہ کسی آنکر کے آپ کے فیصلے کے بارے میں کوئی غلط تفسرہ ہو وہ damn فنڈ کا زمانہ یاد کرو مطلب آپ اگر اپنا پیسہ خود چیارٹی میں نہیں دینا جاتا تو آپ کو contempt پہ آپ کے بزنسز پہ مطلب یہ مزاق I have not come to you for any specific person I have not I don't give a damn کہ اسلام باد میں کیا لرائے ہو رہا ہے بھائی میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نہ ماضی سے کوئی تعلق تھا آپ نے پوچھا کہ اٹھاروی تربیم کے وقت پہ آپ نے یہ کی زندہ ہے وقلا چیف تیرے جان سار بے شمار بے شمار آزادی ریاست ہوگی ماں کی طرح ریاست ہوگی ماں کی طرح ریاست بن گیا باب کی طرح اور اس میں برا برا ہاتھ چیف جسٹس افتقاد چودری کی عدالت کی مانسیٹ ہے مانے پارلمان پہ مسلسل حملر آور رہا ہے یہ ادارہ اور آپ اس کے آزادی کے نام پہ اتنا طاقت تلوائے ہیں ان کو کہ آئین ان کی مرضی ہماری مرضی جو ہم نے لکھا سکسٹی تری اے کا آپ ذکر کر رہے ہو آپ تو لوئر ہو آپ کو پتا ہو نہ چاہیے سکسٹی تری اے بلکل ہم نے لکھا بائی تو سب سے زیادہ مجھے پتا ہے کہ سکسٹی تری اے کا مطلب کیا it's not like we're 200 year old constitutional republic and you have to take up Thomas Jefferson and ask him کہ آپ نے constitution میں کیا لکھا آپ رضا ربانی سے پوچھے آپ صدر زرداری سے پوچھے وہ کمیٹی موجود ہے ہم سکسٹی تھری اے اس لئے رکھا کہ بلکل ہم cost trading پہ کتکن لانا چاہ رہے تھے لگر ہم پارلمان کے members کو غلام نہیں بنانا چاہ رہے تھے ان کا vote کا حق چھیننا نہیں چاہ رہے تھے ہم نے what آپ مجھے بتائے آپ وقلا ہو before any interpretation is given any any court gives any interpretation سب سے پہلی اہمیت یہ نہیں ہے کہ plain meaning کہ جو پڑا ہے جو لکھا ہوا ہے جب آپ پڑھتے ہو وہ جو plain meaning ہے that is what the constitution means ہم نے 63 a جب پاس کروایا وہ اس لئے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے جو floor crossing کا طریق ہوا تھا اس میں ہم رکاوٹ ڈالے اور ڈالے ہم نے کہا آپ party line کے پابن جہا تک آئینی ترمین عدم اعتماد بجٹ کا ووٹ مگر آپ کے پاس یہ راستہ تھا یہ free mind تھا آپ party list elections بنت کرے party کا election ہو کوئی candidate ہی نہ ہو مجھے percentage ملے آنے کی ضرورت بھی نہیں پہلے سے آپ کو پتا ہے strength اتنا ہے اتنا ہے bill pass bill not pass اب what joke every member of parliament is elected by the people of Pakistan by their constituency by their population they have a right to exercise their vote because they were elected on a party ticket absolutely make them bound by that party ticket decision but of their free mind and free conscience when they decide کہ نہیں یہ IMF conditions ایسے ہے کہ میں ہلکی کے عوام کو موہ نہیں دے سکتا میں نہیں vote ڈال رہا یہ آئینی ترمیم اتنا برا ہے اتنے سارے کالے سامپ ہے اعظم بنے دیا توبہ توبہ اب party جو بھی کہے میں خلاف vote دینا ہے جو آئین میں 63 A میں ہم نے اور اتنے دور ماضی میں نہیں ابھی لکھا وہ یہ کہ party line کے پابند ہو vote اگر آپ party line کے خلاف دیتے ہو تو آپ کو buy election کے لئے جانا پرے اور سوچ یہ کہ we've set a bar ایک consequence تو ہے اتنا آسان نہیں ہے مگر if you are strong enough if you are impassioned about your point of view then you leave it up to the people of your constituency کہ آپ نے مجھے تیر پہ جتوایا لیکن جا میں گئے میں تیر کے جو پالیسی تھا میں پر 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 آپ فیصلہ کریں مجھے واپنا سپیش نہ چاہتے یا دوسران آمائند کو منتخب کرنا چاہتے this was the protection we gave in 63 but 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 an incoming chief justice decided to make an unconstitutional and political decision an incoming chief justice manipulated the Umar Atiyal Bandiyal court and undid the constitution of Pakistan and made his own constitution اب یہ تو مجھے یاد ہے مذہب کی دیوپاری کے بارے میں جو باغی کا نظم ہے اس میں وہ کہتے تھے کہ کسی آنکھ کے لرجے سے ہو کی جمب سے whichever way around it is اب مطلب یہ مزاق ہے پاکستان میں آپ فوج کا یونیفارم بندوق تو آپ کی مرضی تبدیل کرو عدالت عدالت چیف جسٹس ہمیں صرف یاد ہے افتخار چوہ دری عدالت نے اجازت دی مشرف کو کسو بسم اللہ آئین میں ترمیم آپ نہیں کرنا ہے کر لے نہیں آپ کی عدالت کی تاریخ ہے اسی سوچ کو آپ آگے لے کے جائیں ایک جج بیٹھے ایک دن ووٹوں کہتے ہیں کہ نئے آئین یہ کہتا ہے دوسرا جن جب اس کا سیاسی مقصد ہے کہ میں اس نیٹ ورک کا حصہ تھا جس نے اس خان کو بنایا جس وجہ کے لئے بنایا وہی وجہ سے میرا ترقی اسی کی ترقی کے ساتھ ملتا جلتا ہے elections آنے والے ہیں اگر elections سے پہلے پنجاب میں پی دی ایم کا حکومت بنے تو اس کا اثر election پہ ہوگا تو اس کو counter کرنے کے لئے an unconstitutional decision was given by the Supreme Court of Pakistan اگر آپ کو 63 کا پتہ ہے تو آپ مجھے بتائے کہ نیا definition of Article 6 جو Pakistan People's Party اور تمام جماعتوں نے اتھاری ترمیم میں لکھا وہ ججز کے بارے میں کیا کہتے جب وہ suspend اور hold in aboyance the constitution of Pakistan does the 63 decision not only violate our constitution does it not amount to the court rewriting the constitution تو the precedent the legal precedent آپ کی شکریہ آپ کی قربانیوں کی جد و چہد کے بعد جو عدالت کی ازادی کے بعد اس ملک کو ملا وہ یہ کہ آئین میں تبدیلی صرف black robe والے اور وردی والے کر سکتے ہیں جو آپ لوگ ہمیں assembly بیچتے وہ بس ایسی بیچتے ہیں اب یہ these are genuine issues یہ لوگ اور کی issues نہیں جانتا ہوں اتنا نہیں پورا پاکستان میں یہ issues ہیں میں سوچ تھا کہ میرے لئے یہ پچاس سال لگا قائد عوام کے case مجھے پتا چل رہا ہے کہ ہر کسی کو لگتا ہے پچاس سال انصاف میں اس ہی وقت چاہ مجھے 45 years کے بعد یہ جو بھی انصاف تھا انہوں نے complete justice کا concept وہ بھٹو شہید کا reference کے بعد آیا ابھی ابھی ہمیں complete justice کا concept تھا تب تک تو ہمیں صرف کہ سکتے تھے کہ قائد عوام کا trial was unfair now there's a deep rot اور یہ چلتا رہتا ہے اور یہ جو میں جو مجودہ chief justice ایسے کہ میرا کوئی آپ کا personal specific اتراز ہے سر آپ کسی ایک person کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ مسائل سے یہ سارے مسئلے سے but this one person i do not want and وہ بھی افسوس کے ساتھ پلوچستان کے chief justice ہے وہ chief justice جس نے ہمیں فیض آباد درنہ کا case دیا وہ chief justice جو آج کہتا ہے کہ میں پارلمان کو مانوں گا میں آئین کی مانوں گا میں اپنی مرضی کی آئین نہیں بناوں گا اپنا مرضی کی قانون نہیں بناوں گا جو بھی چاہے سیاست پہ اثرات ہو تو چلے اس پہ اثراز ہے میں اس کے لئے کوشش نہیں کر رہا ہوں ش vere وت Dorی ڈی 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 ڈ my practice grows but I will always for the rest of my life honor these two individuals because ان کے دور میں وہ ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ماضی میں جیسے بھی کہیں میرا پارٹی قائد عبام شہید ذلفکار علی بھٹو کا جو عدالتی قتل کا فیصلہ ہے اس پہ اتنے خوشنے ہوتے مگر مجھے معلوم ہے کہ کتنا مشکل ہے آپ کو اس ملک میں انصاف ملنا میں اس پہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تک وہ دونوں جگ سائبان کے کردار ہے میرا کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ ان میں سے جو بھی آئے اور کانسٹیوشنل کوارپ پہ بیٹھے I have no issue but how dare anyone before I vote a bill before we've got the consensus necessary جب ہمارے پاس vote two-thirds majority کا ہوگا آپ جو جھوٹ یوٹیو پہ چھلے گا وہ مانیں گے اب یہ ماننے کے لئے تیار ہو کہ جو 199 آپ کا آئین میں اس لیے ہے کہ میں نے ڈالا میرا پارٹی نہیں ڈالا کہ میں اس کو نکال دوں گا مطلب ہر بات ہر بات پی ٹی آئی کا یا کسی اور کا نام آنا کرے بھائی ہم نکال دیں گے کیسے نکال دیں گے کیوں نکال دیں گے آئینی عدالت آپ کیسے کہہ سکتے آپ نہیں مانیں گے جو آئین ہوگا آپ مانیں گے آئین کا اگر آپ نہیں مانتے تو please don't call yourself lawyers don't call yourself politicians اگر آئین کہے گا کہ constitutional court ہوگا آپ نے practice نہیں کرنا نہ کرے آپ اعتراض نہ کرے پر آپ آئین کو کیسے نہیں مانتے اگر two-thirds majority of parliament passes a constitutional amendment is in the amendment آپ time کے بارے میں پوچھ رہے تھے آپ charter of democracy میں یہ تھا آپ نے two-thousand eight میں two-thousand thirteen تک کیوں نہیں کیا کرنا چاہ رہے تھے آپ نے ہمیں نہیں دیا کرنے دیا مسلم league نے ہمیں کرنے دے دیا تب بھی ہم چاہ رہے تھے تب بھی ہم چاہ رہے تھے کہ اس پر عمل درامت کرے اس لئے جب ہم نے یہ سوچا charter of democracy کا constitutional court کا تو تب اس وقت آپ کا افتخار چودری والا hero pco judge تھا بھائی تب 2006 میں اس کا نوکری کا کوئی خطرہ نہیں تھا تو وہ دونوں ہاتھ سے salute مارتا تھا اور ہم اندر سے جانتے تھے اس لئے اسی کے عدالت کے سامنے میرا party میرے کارکن جمہوری لوگ پیش ہوتے رہے ہم ان کو جانتے تھے رلکٹنٹ تھی کہ اگر judges نے quote unquote شہید مہترمہ بن عزید بھٹو میرے اس عمر میں انیس سال کا اٹھارہ سال کے میرے سمجھ سے باہر میں سمجھتی تھے کہ مخالف کا مخالف دشمن کا دشمن تو دوست ہے اتنا visionary اتنا long اس کی view تھی پاکستان کہ وہ کہتی تھی بجیاد ایتزاز کون تھا فون پہ کہ if the judges want to talk to me if they want to do جلسہ and rallies they should officially form the justice parties and join politics یہ کام نہیں ہے عدالت کا کہ وہ چاہے کہ وہ ٹی وی میں ہو وہ چاہے کہ وہ پاکستان کی عدالت آپ بلکل سہی کہہ رہے ہیں Charter of democracy was not specific to any one institution but the only institution that we were not allowed to touch in the Charter of democracy was the عدالت everybody else we brought reforms we brought reforms that has resulted in جتنا بھی ٹھوٹی بھوٹی آپ کا یہ جمہوری نظام چل رہا ہیں but the only institution that never let us never ever let us was the عدالت کہ parliamentarians کو پتا کیا ہے پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جو parliament ہے اچھا وہ امریکہ کا سینیت ہو وہاں صدر جو منتخب ہوتا اس لئے وہ سمجھتے وہ منتخب نمائندہ ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے وہ نامزد کرتا ہے ججز کا وہ بیچتے پارلیمنٹ کہ آپ اپروف کریں پارلیمنٹ کی اکمیٹی اپروف کرتے وہ زندگی بھر جیف جسٹیس رہتے اپنے آئینی عدالت کا ہم نے تیس سال کے جیتو جہد کے بعد یہ سسٹم کو اندر اور باہر کے جانے کے بعد یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا کہ آئینی عدالت بنے گا اور ہم نے یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا کہ جیوڈیشل اپوائنٹمنٹ کے پروسس میں تبدیلی لیانا پڑے گا اور جو آپ کہہ رہے ہو بڑے معذرت کے ساتھ کہ آپ کبھی نہیں مانیں گے جو یہ کونسپ تھا میں بالکل امید نہیں رکھتا تھا کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے ہی ہو اب آپ بلوچستان کی پریکٹس سے بکلا ہو آپ مجھے بتائیں کہ مسئلہ ہی نہیں ہے مسئلہ ہی نہیں ہے مسئلہ ہی نہیں ہے ایسے ہیں جیسے ہیں جو اکسریت ہے اکسریت ہے اکسریت ہے اکسریت ہے کوئی پر ہم سے رمیرٹ پہ اور سوچ پہ اگر آپ ایک ہی شہر سے آدھا کوٹ بنائیں گے تیرے اکسپیرینس is growing up and living in that environment your experience is the one where you're dodging bullets worrying about missing persons worrying about whether you're going to get home or not what's the importance of fundamental rights what's the importance of all these issues سندh کا جج کا اپنا ایک perspective اس کا وہی legal training وہی merit وہی قابلیت but that legal perspective is affected ہم نے یہی سوچ کے جب قائد عوام نے پارلیمانی نظام کھرا کیا تو جو imbalance ہے اس ملک میں اس وفاق کو ساتھ چلانے کے لیے برابر کی منمائندگی دینے کے لیے اس ملک کو اس وفاقی نظام کو کھٹا رکھنے کے لیے تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ بلوچستان میں اتنے لوگ ہی نہیں رہتے ان سے ہم نے کیا پوچھنا اس سوچ کے خلاف قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو نے سینیٹ پاکستان کا قیام رکھا اس لیے رکھا کہ جو بھی ہو پاکستان کی سیاست جو بھی رک لے ایک چیک ان بیلنس ہو اور ہم سینیٹ پہ ایکول بنیادوں پہ پاپلیشن جو بھی ہو ایکول تعداد میں بیعت کے بات کرتے ہیں اب آپ کو شاید اس پہ اثر ہی نہیں ہوا ہے کوئی فرق نہیں پڑھا مجھے فرق پڑھا ہے مجھے اس ایم بیلنس کا فرق پڑھا ہے قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو کا فیساد دیکھ لیں وفا کی آئینی عدالت ہوتا کنسنسس چاروں صوبے بے بن نا ہوتا کیا وہ فیسلا آتا شہید محترمہ بین عزی بھٹو کی گورن کا دسمیسل کیس میہ محمد نواز شریف کی گورن کا دسمیسل کیس پھر 1993 کی حکومت کی دسمیسل کیس سجاد علی شاہ کی ڈسینٹنگ نوٹ کیا تھا کیا تھا آپ کو معلوم ہوگا میں تو بکلا نہیں ہوں کوٹ ان کوٹ جسٹس آف پاکستان ہم جو اس تحریک کا آج کا نہیں نسلوں سے کرتے آرہے ہیں ہم اکثر ہمارا سوچ اقلیتی میمبر کے ساتھ ملتا جلتا ہے ڈسینٹنگ نوٹ کے ساتھ ملتا چلتا ہے اکس نہیں نوٹ اور اکس دوسنتی نوٹ کے ساتھ دوسنتی پاکستان سوچ جس سزا جلی ساکر دوسنتی نوٹ تا کے اس فار اس نا آپ ایک اقصد کوٹ کھا کھا اسکو ایسے نا کھرے کے اول اتر انسیم کھر کھر این ایسیم پنجاب کی جس کوٹ بیلنس کا الزام ہی نہیں لگتا کانسٹوٹیوشنل کوٹ ہوتا چاروں سووے بیٹھ رہے ہوتے کنسنسس کی فیصلہ کرتے میں آپ کو کیا بتاؤ ٹرانسفر ججز پہ اعتراز ہے میرا بھی اعتراز ہے اس کانسیپ پہ شاید اس پہ کنسنسس بنے نہ بنے میں تو چاہوں گا کہ یہ اگزیکیٹیوٹیو کا دومین میں نہ ہو میں بالکل نہیں چاہتا کہ کیس ادھر ہو رہا ہو اور پی ایم یا سی ایم کو کوئی مرضی ہو کہ آپ ادھر سے ادھر لگا دیں میں تو چاہوں گا کام سکم تا آپ کا چیف گرس اور وہ بھی اگزیکیٹیوٹیو کا دومین میں نہیں سپریم جو کانسل کا یا پارلک کا کانسل کا مسئلہ مگر ہمارا کیس جو بینکنگ کوٹ کا سندھ کا بینکنگ کوٹ کے چل رہا تھا جناب آپ کا ماشاء ساکیب نسار کا شاید واقت یا گلزار کا سندھ کا کیس کو پندی میں شفٹ کر دیا تب تو کوئی اتراز نہیں وہ تو آئی نہیں ہے تو کانونی سلمائن میں کسی خاص مقصد نہ کسی بکھلہ کی سیاست نہ کسی ججز کی سیاست نہ کسی اسلامباد کی سیاست کیلئے یہ چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ضروری مجبوری آئینی عدالت کی یہ وجہ ہے کہ آپ کو برابری کا نمائند آنے آپ کو برابری کی موقع ملی آپ کی بکھلہ کو وہ موقع ملی آپ جو بلوچستان ہائی کوٹ ہے اس کے بارے میں اس کی تاریخ کے بارے میں شاید نہ مجھے نہ کلوسری سے میں نہیں دیکھا جب میں نے سندھ ہائی کوٹ کا دیکھا میں ایسا بھی دیکھا ہے جنا کہ ایک چیف جسٹس افتخاہ چودری صاحب نے اٹھایا تھا ہمارا سندھ ہائی کوٹ بھی اس لئے بٹھایا بکوز افتخاہ چودری دشمن پیپلز پارٹی ڈون کے نکال تو وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ نیشنل پارٹی کے خلاف الیکشن میں بھی حصہ لیا ہے پاکستان کی پرچم ایک زمانے میں اس نے جلایا تھا چلے مگر افتخاہ چودری نے جج پنایا اور جج پنا بچ پر میں جو بھی ہوا آیا ہمارے ساتھ سخت اتقلا مطلب اپوزیشن ہماری تو سندھ میں اپوزیشن پارٹیز کرتے ہی نہیں ججز کرتے ہی اب جب اس کی باری آئے چیف جسٹس اف پاکستان بننے کے لیے تو کسی اور نے چیف میرا بچانا لارکانوں کا جج پوچھے تو کس سے پوچھے اب یہ اپنا جو پرسنل ہسٹری اپنی جگہ میں نے ان زبانوں میں بھی اس چیز کا مضاہ مت کیا کہ یہ کیا مزاق ہے کہ ہمیں بار بار یہ جیوڈیشن اپوائنمنز کی پروسیس سے کہا جا رہا ہے کہ یہ میریٹ پہ اتر پاتا نہیں ہے یہ تو قابل نہیں ہے ہمارا عالی عدلیہ میں کیوں آپ نے اس کو سمجھا کہ یہ جج بن سکی یہ جیف جسٹس کسی ہے اور آپ کی سیاست آپ نے اس لیے کہ آپ کی اپنی اپنے ہاتھوں میں ہیں تو آپ نہ صرف اپنا اپنی فکر کرتے ہو آپ نہ صرف اپنے دوست اور خاندان کو بننے والے کو جج بنانا چاہ رہے ہو جو آج کل آپ کے حق میں آرٹکل دکھ رہے ہیں کہ آپ جج بنائیں گے آپ ایک دوسرے سے سیٹنگ کرتے ہو مطلب اس کمرہ میں بیٹ کے یہ کہتے ہو کہ اس کو جس سنیورٹی پہ یا اصولوں پہ باری بنتا ہے اس کو ہم اس لیے محروم رکھیں گے تاکہ آپ کا یار اگلی چیف جسٹس بنے یا do we not have to fix this آپ مجھے کہیں کہ نہیں اس لیے کہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا الیکشن نزدیک ہے اور حامد خان صاحب نے کہا آپ تنکیت کریں آپ کہیں کہ یہ نہیں وہ نہیں but over your dead body a constitutional وواقی عدالت with equal representation اس کا چلے آپ اگر بلوچستان کا واقی یہ موقف ہے کہ جو ہمارا وفاقی عدالتی نزام ہے اس کا میک درست ہے تو that's your point of view I really highly suggest that you run in elections you become members of parliament so you can pass a legislation or amendant to reflect that میں نہیں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو holy cow بننا چاہیے نہ ہمارا establishment کو holy cow بننا چاہیے نہ ہمارے چند میدیا کے ایسے طاقت و شخصیات کو holy cow بننا چاہیے نہ ہمیں کسی judge کو سمجھ نا چاہیے کہ وہ holy cow ہے بھائی اسلام میں کہا بابندی ہے کہ آپ کسی کے خلاف کبھی بھی بولنے سکتے آپ کا جو بھی رائے ہو آئین اور قانون کے کون سے شک کے مطابق کہ آپ نے جسٹس ساکیب نصار کا دل کا اظہاری کی تو آپ کو contempt لگے آپ نے جسٹس نہیں تھے مگر لیگل اور کونسٹوٹیوشنل بھی قدگر یہ تھا کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ آئی ایٹین امینمنٹ کو آپ نے ایک سال بیٹھا پورا مشفرہ ہوا سب کچھ ہم نے کیا دو دہائی سنید تری تھرز مجراریٹی کے ساتھ اٹھار بھی ترمیم پاس کیا اس میں جو جو جیسیل اپوائنمنٹ کا پروسس تھا وہ سجیسٹن کا پاور پریزیڈن کے پاس نہیں پی ایم کے پاس نہیں وہ ہم نے جیسیس کے ساتھ رکھا تھا لیکن کنفرم کرنے کے پاور جیسی باقی دنیا میں ہم نے پارلمان کے پاس رکھا تب بھی عالی عدلیہ اور آزاد عدلیہ نے پورا تحریکیہ کے لائیرز کے سپورٹ کے ساتھ انہوں نے ہمارا اٹھاروی ترمیم جو میں نے سمجھایا کہ تین نسلوں کی جہد 1973 کی بہالی اس بات پہ کہ میں اپنا مرضی کا ججز نہیں لگا سکھوں گا تو پورا constitutional amendment with your one three thirds majority میں نہیں مانتا میں اس کو پورا پکورا ہو رہا ہوں گا آپ جا کے 19th بنا دیں چلے مانتے آج تک ہم نے 19th کا آئین سازی بھی کی آج تک وہ پورا فیصلہ آیا ہی نہیں افتخیت روڈری کا کوٹ کا this is not a functioning judicial system میں مانتا ہوں پارلمان میں مسئلے ہیں میں مانتا ہوں میڈیا میں مسئلے ہیں میں مانتا ہوں آپ کے ہر جگہ مسئلے ہیں ہم نے تو پارلمان کی کمیٹی کسی ایک ٹاپک پہ نہیں بنایا ہم نے دعوت دیا کہ چارٹ و ڈیموکرسی میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے ناب رفورم بھی ہے truth is reconciliation کے بارے میں ہے military civil relations کی بارے میں کوئی آئے مجھ سے اس پہ agree کرنے کے لئے تیار ہوں اس پہ بھی بات کروں گی کرنے کے لئے تیار ہوں مگر میں کسی پسن سپسیفک اعتراز کی وجہ سے کسی لاہور کی سیاست اور تخت لاہور کی لڑائے کی وجہ سے میرا جو 2006 کا وعدہ ہر منشور بشمور 2024 کا منشور کا وعدہ یہ civil society کا august 2023 اس پہ civil society نے بیٹھ کے civil society of pakistan calls for a second generation charter democracy COD 2.0 اس پہ human rights کی نمائن دے media کی نمائن دے federal union of journalists national institute of pakistan studies writers advocates historials PTI کا senator بھی here people's party کا senator minority rights commission i mean اس پہ 89 human rights organizations individuals endorsed charter of democracy 2.0 not in 2006 but in 2023 in the run up to the elections and ان کے COD پہ focus نیا COD بنانے کا مطالبہ اس میں آپ بتائیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا پہلا مطالبہ کیا ہے اس میں کہ federal آئینی عدالت بننا چاہیے اب ہمارا جد جہد جو کہ شروع بتا نہیں کب سے ہوا افتخای چوہدری کی ٹائم سے ہر بار اڈریس میں یا یہاں یا وہاں لاہور ہائی کوٹ میں سپریم ہائی ارسوسییشن میں یہی اپوائنز ہم اٹھاتے رہے ہیں ہمارا اس پہ اتنا میند ہوا ہے اور آپ کہیں کہ اس لئے اس وقت جو لرائی چل رہا ہے چاہاہ وہ جوڈیشل پولیٹکس کا لرائے ہو یا دوسرا پولیٹکس کر رہا ہے میں اپنا منشور بول جاؤ اور میں کسی اور کا منشور کبول کروں ایسے نہیں ہو سکتا اگر آپ مانتے ہیں جیسے آپ نے مانا کہ جوڈیشن سسٹم میں مسئلیں ہیں اور تھوڑے مسئلیں نہیں ہیں بہت مسئلیں ہیں تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ جب تک باقی پورا نظام ٹھیک نہ ہوا اس کو نہ چھہرے مطلب آپ صرف اپنا گھر کا صفائی تب کریں گے جو باقی گھر اپنے صفائی کرواتے ہیں ہم اس چیز کے پیچھے کب سے کوشش کرتے آ رہے ہیں ہمارا پہلا جیسرل ریفورمز کی امینمنٹ سابٹاج کیا گیا آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں 25 اکٹوبر کے بعد تک انتظار کروں تو 63 ایج ایسا فیصلہ نہیں آئے گا ایسے ان کو تو آپ نہیں ترمیم کر سکتے صرف ہم آپ کیا یقین دہانی دلائیں گے کہ وہ ایک بار پھر یہ دھمکی نہیں دیں گے کہ پورا کا پورا آپ کی اٹھار بھی ترمیم اور آکے رکھ دیں گے آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیوشنل بنچ بنائیں بھائی ایک دوسری پہ فیصلے نہیں کر سکتے کہ ساتھ کب بیٹھیں گے کون سا بنچ پہ کون بٹھائیں گے وہ کانسٹیوشنل بنچ میرا جو وفاقی ان بیلنس ہے سارے صوبہ کو ایک نمائندگی ہے وہ کیسے آپ پورا یقین دہانی دلوائیں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو نظام ہے ویسے صحیح ہے ایسا ہی چلنا چاہیے تو پھر اوڈ بڈی tell us ہم نہیں مانے گے اگر آپ مانتے ہیں کہ کٹھائیاں ہیں then you can't tell us کہ اب نہیں تو کل ہم پورے طریقے سے کسی تین دن کے مہنت میں کسی رات کے اندیرے میں تو حق صرف ہمارا justice سائیوان کے ہیں کہ چیف justice افتخار چوہدری کے وقت فل کوارٹ بینچ بارہ رات بارہ بجے جیو لائف سٹیم پہ بیٹھے اور وہ کہیں کہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کوئی قانون سازی کر رہے ہو اس لئے کہ کچھ lawyers نے میرے لیے ملک نے میرے لیے جلوس نکال تو میرا لیجیٹمیسی پارلمان کے لیجیٹمیسی سے زیادہ ہے یہ endemic issues ان پاکستان موجود ہیں آپ کے پاس کبھی ایسے عدالت موجود نہیں رہا جس نے کسی سیاستدان کو یہ اجازت دی کسی پارلمنٹ کو یہ اجازت دی کہ ان کے بارے میں کوئی آئین سازی اور قانون جس عیسی اور منصور کے زمانے میں ہمیں یہ امید نظر آ رہا ہے ہمیں یہ امید نظر آ رہا ہے کہ both the outgoing and the incoming chief justice have set this precedent that I at least have seen nowhere else except for when صدر زداری was president of Pakistan the first time where he said we took over office as the strongest civilian president غیر آئینی طریقے سے اسی عوضے میں اکھٹے کیے تھے but he said I'll give my powers to the prime minister I'll give my powers to parliament یہ judicial history میں مجھے بتائے کب ہوا ہے جب شہید محترمہ بین عزیر بھٹو 93 to 96 تک وزیراعظم بنے تو اس سے پہلے executive کے domain میں یہ judicial appointments کا process چلتا رہا جنرل زیال حق کا کسی judge کوئی اعتراض نہیں آپ judge بنائیں بھائے بھائے بنائیں ہمارے اپنے میہ سائبان کوئی judge بنائیں صحیح ہے بھائی وہ تو merit پہ بناتا ہے شہید محترمہ بین عزیر بھٹو کو تین سال ملے اس کی merit کوئی ادھر دیکھ بلوچستان کی طرف نظر گزری ہوتی تھی تو اسی وقت judge case ہوا اور chief justice نے پھاور تب سے اپنے جیب میں رکھ لیا پرائم منیسٹر کو پارلمان کو انڈمائن کر کے پھر ہم نے یہ آئینی عدالت کا concept اور آئینی عدالت کنات stand alone it has to come along with a reform to the appointments process of judges یہ جو نظام بنا ہوا ہے کہ وہ توفیوں کی طرح بانت سکتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے اور ان کی مرضی ہے اور آپ جیسے بارز کے آپ جیسے انسٹیوشن کے کتنے ریکمین ڈی ہیں کہ درست کرے اور ہر چیف جسٹس کے ابتدائی تقریر کا آپ ویڈیو نکال کے ٹیکس نکال کے پڑھ لیں سارے کہتے ہیں کہ اپنا رولز میں ہم فکر نہ کرے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ آئین سازی یا قانون سازی کرے ہم اپنے جو رولز ہے جو دشری کے اس میں سے ہم یہ پوائنٹ پروسیس بھی درست کریں گے اس میں سے ہم یہ سو موٹو کنٹ اف کورٹ کو بھی درست کریں کبھی نہیں کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کونسٹیوشنل بنچ بنائیں گے چلے میرا وفاق کا ایک کل نمائندگی بھی آپ نے نکال دیا اس سے کونسٹیوشنل پینڈنسی کیسی وہ آپ کہہ رہے اضافہ کریں ججز کا تعداد میں اب without amending the appointment process how do you expect me to appoint any judge بیکوز جو جو جیشنل نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور ان کا میریج پہ فیصلے ہوتے ہیں اور ان کا میریج کا ذرا حال دیکھ لے سندھ ہائی کوٹ کا جج سائبان اور انول جج سائبان ایک دوسری سب آپ نہیں کرتے لو ہائی کوٹ I forget the number it's something ridiculous maybe 24 vacancies ہے اب اتنے سارے آپ کے کیسز ہے اتنا سارا پینڈنسی ہے کیسز کا جو کہ سنانے ہی جاتا ہر چند مہین بعد ایک ایسا سیاسی اشی اچھ جاتا ہے کسی ایک issue پہ ہو جاتا ہے اور جو عام سی کیسز ہے وہ پینڈ ہوتے ہیں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا اور جو جج جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اضافہ کرو وہ اپنے vacancies fill نہیں کر سکتے تو جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہم واپس جائیں انیسوی ترمیم کو repeal کر کے اٹھاروی ترمیم میں جو آپ نے specify کیا وہ کرے جو آپ کا allies یا جی وائ کا سوچ ہے وہ پارلمان اور judicial committee کا زم کرنے کا سوچ رہے ہیں جو بھی ہے کچھ تو کرنا ہے جس سے یہ جو ان کا انیبیلیٹی رہا ہے اپنا ذمہ داری پورا کرنے کے لئے ہم پورا کریں اور جب یہ بھی ہوگا اور آپ کا وفاقی آئین عدالت جس میں برابر کی رمائم بگی ہو تو اسے نہ صرف عام آدمی کو جلدی اور فوری انصاف ملے گا مگر آئین عدالت کبھی پورا تو بڑجا 184 186 Constitutional Rights Fundamental Rights پہ ہوگا ان کا کامی یہ ہوگا کہ وہ ان Constitutional Provisions پہ مل درامت کریں اور if they fail they'll have great people in the Supreme Court Bar Association or if it'll be called the Federal Constitutional Bar Association them to hold them accountable and they're not becoming judges for life ہم تو چاہتے ہیں کہ term ہو کوئی اور چاہتے ہیں کہ age ہو میں سمجھتا ہوں کہ person specific والے age لیکن ہم ایک پورا constitutional rights based jurisprudence develop کریں میں تو سمجھتا ہوں کہ جو compromise ہم ابھی تک حکومت کے ساتھ reach کر چکے ہیں جس میں صرف وفا کی عدالت ہے وہ تو نا کافی ہے میں چاہوں گا کہ چاروں سوپوں میں بھی سبائی سطح پہ بھی اپنے عائنی عدالت بنے چاکہ جو ہمارا high quads ہے وہ ہمارا arm کی cases کے توجہ اور جو ہمارا سبائی level پہ وہ صرف آپ کا 199 سو جس 199 آپ سمجھتے میں کتکر لگانا چاہ رہا ہوں اس 199 کو تحفظ کرنے کے لئے مجھے مرنا کرنے کے لئے دوسروں کو مرنا کرنے کے لئے ایک مصور عدالت بنے گا and to avoid this controversy of یہ جو بنا ہے وہ فاق میں بلا وجہ آپ بلوگ فیصلہ کریں کہ سبھائی آئینی عدالت میں جج کون بنے گا but ہم نے ویسے جو appointment process ہے اس میں یہ ترمیم ڈالا ہے یا suggest کیا ہے کہ وہ جو نیا joint committee ہوگا اس میں judges بھی ہوں گے اس میں opposition اور حکومت کے سیاستدان بھی ہوں گے مگر اس میں ہمارا وکلا community کی بھی نمائند جیسے پہلے بھی مگر جو واضح فرق ہے اس میں یہ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی کے پاس اس committee میں بیٹھا ہوا شخص کہ ہر کسی کے پاس وہ حق ہوگا کہ وہ تجویز کرے کہ کون بنے گا judge اور وہ committee consensus تو اس طریقے سے نہ صرف judge سائبان مگر آپ یہ تجویز کر سکیں گے کہ کس کو judge بننا چاہیے اگر آپ judges اور دوسرے اس committee میں مل کے consensus بناتے ہیں تو وہ judge بنیں گے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی شخص کے لیے وہ تو کوئی اور کر رہا ہوگا کسی شخص کے لیے دوسرے کو لگ رہے شخص ہو وہ خود experience کیا ہے اور میں چاہتا ہو کہ ہم ایسے نظام بنایں کہ ایک رات میں نہیں لیکن آگے جا کہ ہمیں وہ تحافظات وہ تحفظ دلواؤ سکے اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی ایک چیف جسٹس کی تقرری سے ہوگا یہ ہوگا جیسے وہ انسٹیٹوشن ڈیویلپ ہوگا جب وہ جورسپرودنس ڈیویلپ ہوگا جب پہلی بار ہمارا آئین کو اس نظر سے دیکھا جائے گا کہ چاروں صوبوں کا ایک کل نمائندگی ہو ہمارا آئین کو جب جورسپرودنس ڈیویلپ کر رہے ہوں گے صرف ایک بار یا ایک ہائی کورٹ بار کا ایک سریعت کی جوریدیشن 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 point of view نہیں آئیگا تو I feel strongly I feel passionately that we should build a constitutional court both on the federal level on the provincial levels we should amend the power to appoint judges and we have to get rid of this concept of holy cows wherever they may be مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب بھی دینا تھا اور شاید زیادہ دیر بول شکا ہوں تو اس چیز کا محصول کہ I look forward to taking your questions and I just like to end on this point کہ میں پاکائدہ آ رہا ہوں آپ کے پاس اگر یہ رات کی اندیرہ کا کچھ چیز ہوتا میں رات کی اندیرے میں ہی کام کرتے کمرے میں بند ہو کے کرتے میں کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں نہ کسی سوال کے نہ کسی سوچ کے I'm going right into the lion's den مطلب میں وہاں جا رہا ہوں جہاں سب سے زیادہ تعلق ہے موجودہ status quo کے ساتھ جہاں مجھے مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے کہ اس view جو میں لے کر آ رہا ہوں یہ پاپیلر نہیں ہوگا but it is not for politicians to just do what is popular we've gotten used to اب اس لئے ٹک ٹک کا زمانہ ہے جس کو سب سے زیادہ likes ملتا ہے جس کو سب سے زیادہ retweets ملتا ہے فیسے ہی ہمارا سیاست کو چلنا چاہیے نیونز کو چلنا چاہیے نو there is a rot endemic to the system of Pakistan and absolutely is true for every single institution but until you have a supreme court that is not got the equal representation of the provinces until you have a supreme court that is too busy deciding which tower to tear down in Karachi which dam to build on the Indus until we have a supreme court more obsessed with Panama than that Faisapath decision than the lawyers that were murdered here by those terrorists until we have a supreme I mean military courts concept which bar bar کیوں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ دالتی رزام دیشت گردوں کو convict نہیں کر سکتا اور جب ہم اس پہ سوال کرتے ہیں judge's سے وہ آپ پہ blame لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں وقلہ جو ہے prosecution جو ہے وہ برا ہوتا ہے یار جب بھی یہ بات کہا جاتا ہے تو مجھے بیلوچستان کا وہ دیشت گردی کا واقعہ یاد آتا ہے کہ جس بہادری کے ساتھ آپ یہ cases لیتے ہیں کبھی دفع کرتے ہیں کبھی prosecutor کرتے ہیں بہتا ہے بہتا ہے کے لیتے ہیں جیسے بہتا ہے جیسے بہتا ہے جیسے بہتا ہے بہتا ہے یا اینی یا اینی اوڈی اوڈی جیسے بہتا ہے کہ میری والدہ نے یہ بادا کیا تب سے میں یہ والدہ پہ کام کر رہا ہوں اس سے پہلے ہمارے پنجاب سے جو سیاسی اتحادی ہیں وہ کبھی نہیں مانتے کبھی نہیں مانتے کہ ایکول ریپریزنٹیشن کے آئینی ادال کبھی نہیں مانتے ناب کا ریفورمز بھی اسی چارٹر ڈیموکرسی کا حصہ تھا ہمارے حکومت پہ بھی منع کیا ان کا اپنا تو تہائی کی ایک سریعت کی حکومت میں منع کی آج تک منع کر رہی میں بھی آج تک اس پہ کائم ہوں ہمارا ڈاکیومنٹ کا حصہ ہے ہم اس پہ عمل درامت کرنا چاہتے نہیں کرنا چاہتے اگر میرا منشور کا ایک 2024 کا منشور کا 2023 کا civil society کا demand 2026 کا وعدہ اگر یہ جلدوازی ہے اگر یہ person specific ہے I think that that's a not a just critique of the Pakistan People's Party's position میں اگر یہ مہنت کر رہا ہوں اگر یہ کیس لڑ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ there's a fundamental need for this reform اور میں تو کوشش کرتا رہا ہوں گا میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کیس کے باب جو کہ اختلاف رائے ہوگا آپ نے پورا ہماری بات سنا اب میں بھی چھاؤں گا کہ میں آپ کی ساتھ پھر انترائق کر سکتا کوئٹا میں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری بلوچستان بار اسوسییشن سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں وقلہ نے جو